اور اب بات ایک ایسے شخص کی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اکیلے اس کی وجہ سے ہی فرانس جیسے دیش کو قریب ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ روپے سے ہاتھ گھونا پڑ گیا آخر کون ہے وہ شخص اور کیا ہے اس کی ہستی جس کے لیے یونائٹڈ عرب امیرات نے فرانس سے ناراضگی مول لے لی اور جس کے لیے اسی رافیل ویمانو کی ڈیل یو اے ای نے رد کر دی ٹیلی گرام کے سی ای او پاویل ڈروف کو گرفتار کرنا آخر فرانس کو کیوں اتنا بھاری پڑ گیا آج آپ کو اس کے پیچھے کی پوری کہانی دکھائیں گے اور یہ بھی دکھائیں گے کہ کیا ہے ٹیلی گرام سی ای او پاویل ڈروف کی زندگی کا راز کیا ہے پاویل ڈروف کے سامراجے کا رہسے دیکھئے سپیشل شو موسیقی یہ ہینسوم شخص جو آپ کے ٹی وی سکرین پر نظر آ رہا ہے وہ بیتے دن فرانسیسی پولس کی سلاکھوں کے پیچھے تھا بیتے چار پانچ دنوں میں اس شخص کو لے کر پوری دنیا میں سنسنی مچی تمام گوسپس میڈیا میں سرکھیا بنے ہوئے اس شخص کی رنگین مجازی سے بے شمار دولت ہونے کی داستان تھا بڑے چاؤں میں سنی سنائی جا رہی ان کی زندگی کے پننوں کو شدت سے پلٹا جا رہا ہے اور روز کوئی نہ کوئی ہیڈلائنز بن رہی آج ہم آپ کو ان کی زندگی کے تمام قصوں سے روبرو کرائیں گے ایک ایک دلچسپ جانکاریاں دیں گے لیکن سب سے پہلے جان لیجے ان کا پریج یہ ہے سوشل میڈیا پلٹفارم ٹیلیگرام کے مالک ان تالیس سال کے پاویل ٹرو اس انٹرنیشنل ہستی کی پرانس میں گرفتاری کی جو لیٹسٹ ہیڈلائنز اب سرکھیوں میں ہیں وہ ہے ایک جھٹکے میں فرانس کو ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار کروڑ کا جھٹکہ لگا ہے یہ کیسے ہوا ٹیلیگرام کے مالک پاویل ٹرو کی گرفتاری نے فرانس کو کیسے چپت لگائیں اب ذرا پستار سے جان لیجے روز کے رہنے والے پاویل ان دنوں یو اے ای میں رہتے ہیں یو اے ای میں ہی ٹیلیگرام کا ہیڈکوارٹر ہے پیتے دنوں فرانس اور یو اے ای کے بیچ اسی راپیل لڑاکو ویمانوں کی ڈیل ہوئی تھی جو پاویل کی گرفتاری کے بعد ردہ ہو گئی فرانس اور یو اے ای کے بیچ راپیل ویمانوں کی یہ ڈیل 20 بلین امریکی ڈالر یعنی قریب 1 لاکھ 67 ہزار کروڑ روپے کی تھی یہ رکشہ سودھا یو اے ای اور فرانس کے بیچ ہوا تھا یو اے ای نے دو ہزار اکیس میں فرانس کی ایرو سپیس کمپنی ڈیسولٹ کے ساتھ سودھا کیا تھا اس کے تحت فرانس کی طرف سے یو اے ای کو اسی راپیل لڑاکو ویمانوں کی ڈیلیوری ہونی تھی راپیل ویمانوں کی پہلی کھیپ یو اے ای کو 2027 میں ہونے کی امید تھی لیکن دنیا کی اس بڑی دیفنس ڈیل کے رد ہونے سے نہ صرف فرانس کو بھاری نقصان پہنچا ہے بلکہ یو اے ای اور فرانس کے سنبندھوں میں تناؤ بھی آ گیا ہے تو کیا اس رکشہ سودھے کے رد ہونے کے پیچھے ٹیلیگرام کے سی اے او پاویل درو یو اے ای اور فرانس کے بیچ یہ ڈیل دنیا کے سب سے بڑے رکشہ سودھوں میں سے ایک تھی اور اب سوال ہے کیا یو اے ای نے فرانس کے ساتھ اتنی بڑی ڈیل کو ٹیلیگرام کے سی او کی گرفتاری کی وجہ سے رد کیا آخر ٹیلیگرام کے سی اے او کی گرفتاری اور یو اے ای فرانس کے بیچ رد ہوئی ڈیل کا کیا کنیکشن ہے سوال یہ بھی کہ ٹیلیگرام کے سی اے او اور یو اے ای کے بیچ آخر ایسے کیا رشتے ہیں کہ سی اے او کی گرفتاری کے بعد یو اے ای نے فرانس سے اتنی بڑی ڈیل رد کر دی آخر کیوں فرانس سے ناراض ہیں سیوکتہ رب امیرہ کیوں ٹیلیگرام کے سی ایو کی چار دن کی گرفتاری سے پوری دنیا کی راج نیتی میں اوبال آ گیا ہے فرانس اور یو اے ای کے بیچ اسی رافیل ویمانوں کی ڈیل ورد ہونے کی پیچھے کی ڈپلومیسی اور اس میں پتن کے دیش روس کے کنیکشن کو سمجھنے سے پہلے اس شخص کی گرفتاری سے جڑے بیک گراؤنڈ کو بتانا ضروری ہے جو اسکوٹ نیتی کی کیندر میں ہے اور دنیا بھر میں چرچہ کا بچائی بھی بنا ہوا ہے یہ ہے ٹیلیگرام میسیجنگ ایپ کے سی ایو پاویل ڈروف ٹیلیگرام کے سی ایو ڈروف کو چوبیس اگست کو پیریس ہوای اٹے پر پہنچتے ہی گرفتار کیا گیا تھا حالانکہ چار دن بعد 28 اگست کو ڈروف کو ریہا کر دیا گیا انہیں پانچ ملین یورو کی زمانت پر ریہا کیا گیا ڈروف کو فرانس چھوڑ کر باہر جانے پر بنا کیا گیا ہے ساتھی انہیں ہفتے میں دو بار پولس کے سامنے پیش ہونا پڑے گا ڈروف پر ٹیلیگرام کے ذریعے بال یون چوشن سامگری کو بڑھاوا دینے کے علاوہ ڈرگ ٹریفیکنگ اور سنگٹھت اپرات سے جڑے آروپ ہیں ان پر اس معاملے میں 11 سے زیادہ کی اس درج ہے ساتھی سوشنہ ساجہ نہیں کرنے کا آروپ بھی لگایا گیا ہے ٹیلیگرام کے سی ایو پاویل ڈروف کی گرفتاری کی خبر ملتے ہی یو اے ای نے انہیں کاؤنسلر سہایتہ دلانے کے لیے فرانس کے عدیقاریوں سے سمپر کیا تھا ادھر روس کی سرکار بھی اس پورے معاملے پر نظر بنا ہوئے تھی روس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ پاویل ڈروف کی گرفتاری کی وجہ کا فرانس نے خلاصہ نہیں کیا ہے روس نے فرانس سے پاویل ڈروف کو کانونی سہایتہ مہیا کرانے کو بھی کہا آپ کو بتا دیں کہ ڈروف کی سوشل میڈیا کمپنی ٹیلیگرام کا ہیڈکورٹر دوبائی میں ہے ان کے پاس فرانس کے ساتھ یو اے ای کی بھی ناغ رکھتا ہے ٹیلیگرام کے سی ای او کی گرفتاری کے ایک دن بعد ہی یو اے ای نے فرانس کے ساتھ ہر طرح کے ملٹری اور تقنی کی کوپریشن کو ختم کرنے کا فیصلہ لے لیا بات میں اسی رافیل ویمانوں کی ٹیل بھی رد کر دی پاویل ڈروف کی گرفتاری کو لے کر فرانس کی میکرو سرکار پر آروپ لگ رہے تھے کہ یہ گرفتاری راجنیتک وجہوں سے کی گئی تھی لیکن فرانس کے راشتپتی ایمینویل میکرو نے اس طرح کے دعوے کو خرج کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹیلیگرام کے سی ای او کے خلاف یہ کاروائی نیا ایک جانچ کا حصہ ہے لیکن مانا یہ جا رہا ہے کہ یو اے ای کی طرف سے اسی رافیل ویمانوں کی ٹیل کو رد کرنے کے فیصلے کی وجہ سے فرانس نے ڈروف کو ترنت رہا کر دیا حالی میں سوچل میڈیا میں یہ بھی چرچائے تھے کہ ٹیلیگرام کے سی ای او پاویل ڈروف کی گرفتاری کا روس یوکرین ید سے بھی سمبند ہو سکتا کیونکہ ڈروف مول روپ سے روسی ناغرک جبکہ روس اور یوکرین کی جنگ میں فرانس یوکرین کو سپورٹ کرتا رہا لیکن فرانس کے راشپتی ایمینویل میکرو نے کہا کہ ڈروف کی گرفتاری کا یوکرین ید سے کوئی لینا دینا نہیں حالانکہ فرانس کے ان آشواسانوں کے بعد بھی یو اے ای کی نارازگی دور نہیں ہوئی ٹیلیگرام کے سی ای او پاویل ڈروف کی گرفتاری کو لے کر ایلن مسک نے بھی سوال اٹھائے تھی اس کے بعد ٹیلیگرام میسیجنگ ایپ اور اس کے سی ای او کی گرفتاری کی خبریں سوشل میڈیا پر تیزی سی ٹرینڈ کرنے لگی تھی دنیا کے سب سے بڑے میسیجنگ ایپ میں سے ایک ٹیلیگرام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ٹیلیگرام کے کو فاؤنڈر پاویل ڈروف کو روس کا زکر بھرگ کہا جاتا ہے سال دوہزار تیرہ میں ٹیلیگرام کی شروعات روس کے سینٹ پیٹرز بھرگ میں ہوئی تھی روس کے علاوہ یوکرین، ایران اور مدھیے ایشیا کے کئی دیش اس کا استعمال کر رہے ہیں ٹیلیگرام ایک سو پچھپن دیشوں میں گوگل کے انڈروائیڈ پلے سٹور پر پر پلند ہے 52 دیشوں میں مائکروسوفٹ کے وینڈوز سٹور پر ہے فیلحال پوری دنیا میں ٹیلیگرام کی قریب 95 کروڑ یوزرز ہیں ہر سال اوستن 40 فیصدی کی دھر سے اس کے یوزرز بڑھ رہے ہیں حالانکہ ٹیلیگرام کی پولیسی کی وجہ سے قریب 30 دیشوں میں اس پر پوری طرح بین یا پھر استھائی روک لگی ہوئی اس کے پیچھے یہ مانا جاتا ہے کہ ٹیلیگرام ایپ میں کئی فیچرز ایسے ہیں جس کا کئی لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں ٹیلیگرام اور ووٹس ایپ دونوں ہی انسٹینٹ میسیجنگ پلیٹفارم ہیں دونوں کی یوزرز بھی دنیا میں بڑی سنخیہ میں ہیں ایسے میں ٹیلیگرام اور ووٹس ایپ میں انتر سمجھنا بھی ضروری ہے ٹیلیگرام میں ووٹس ایپ کی طلنا میں ادھیک فیچرز ہوتے ہیں وہی ووٹس ایپ میں فائلوں کو unlimited size میں شیئر نہیں کر سکتے ہیں ٹیلیگرام میں فائلوں کو unlimited size میں شیئر کر سکتے ہیں ووٹس ایپ میں status update, video call اور group call کے فیچر ہوتے ہیں ٹیلیگرام میں channel بنانے کی سوویدھا ہے ووٹس ایپ میں group بنانے کی سوویدھا بھی ہے لیکن سدسیوں کی limit بہت کم ہوتی ہے ٹیلیگرام میں بڑے group channel کا support بھی ملتا ہے جس میں دو لاکھ members شامل کر سکتے ہیں پاویل ڈوروک کی گرفتاری کے بعد سے اس سوشل میڈیا پلیٹفارم کو لے کر آشنکائیں بھی کھڑی ہو رہی ہے ٹیلیگرام کی پرائیویسی بھی کئی بار سوالوں کے گھیرے میں آ چکی ٹیلیگرام کے سی ایو پاویل ڈوروک کی گرفتاری رہ سے بنی ہوئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ان کی گرفتاری کے بعد سے ان کی چوبیس سال کی گرل فرینڈ یولیا واویلووہ لاپتا ہے کچھ میڈیا ریپورٹس پہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یولیا کی وجہ سے ہی ڈوروک کی گرفتاری ہوئی ہے وہ ڈوروک کے ساتھ ایک پرائیویٹ جیٹ میں ازربیزان سے پیرس پہنچی تھی جب وہ دونوں پیرس پہنچے تو یولیا نے ڈوروک کے پرائیویٹ جیٹ سے کئی ساری انسٹا سٹوری پوسٹ کی کہا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے پولس کو پتا چلا اور ڈوروک کی گرفتاری ہوئی سوچل میڈیا پر یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاویل ڈوروو ہنی ٹریپ کا شکار ہو گئے انہیں گرفتار کروانے کے لیے ہی گرل فرینڈ یولیا نے ان سے نزدیکیا بڑھا اور انہیں پیرس لے کر گئی اگر پاویل ڈورووک کے خلاف جانت صحیح ثابت ہوئی تو انہیں 20 سال تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے ڈیلیگرام کی سیئی او پاویل ڈوروو کی زندگی تمام اتار چڑھاووں سے بھری رہی ڈوروو کی زندگی میں کئی ایسے راز ہیں جو آپ سامنے آ رہے ہیں ڈوروو کا جنم روس کے سینٹ پیٹرز برگ میں ہوا تھا وہیں ان کی پڑھائی ہوئی ڈوروو نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر 22 سال کے عمر میں ہی ٹیلیگرام ایپ بنا لیا تھا روسی سرکار ان سے روسی جنتہ سے جڑے ڈیٹا مانگ رہی تھی جس سے پریشان ہو کر انہوں نے 2014 میں روس چھوڑ دیا تھا حالانکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ابھی بھی روس کی ناغ رکھتا ہے ڈوروو کئی دیشوں میں رہ چکے ہیں ڈوروو کے پاس پانچ دیشوں کی ناغ رکھتا ہے ان کے پاس روس، فرانس، سنیوکتہ رب امیرات، سینٹ کیٹس اور نیویس کی ناغ رکھتا ہے فلحال پاویل ڈوروو دبائی میں رہتے ہیں انہوں نے 2017 میں دبائی میں ٹیلیگرام کا ہیڈکوٹر بنایا تھا اس دوران انہیں UAE کی ناغ رکھتا مل گئی اس کے چار سال بعد 2021 میں پاویل ڈوروو نے فرانسیسی ناغ رکھتا بھی حاصل کر لی ڈوروو کی کمپنی کا نیٹ ورث 50 سے زیادہ دیشوں کی جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے ڈوروو کی کل انمانت سمپتی کریب 15 بلین ڈالر بتائی جاتی ہے حالی میں انہوں نے ایک پوسٹ شیئر کیا تھا جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ سو سے بھی ادھک بچوں کے بائی لوجیکل پتا ہے جو دنیا کے بارہ دیشوں میں ہے ڈوروو کی فرانسیسی ناغ رکھتا کو لے کر سب سے زیادہ رہیسے ہیں ڈوروو نے عادی کارک طور پر سال 2021 میں فرانس کی ناغ رکھتا لی تھی حالانکہ بعد میں جب ٹیلیگرام پر آروپ لگے تو ڈوروو فرانس سے نکل گئے حالانکہ اسے لے کر ابھی صاف نہیں ہے کہ جب انہیں پتا تھا کہ ان کے خلاف وہاں گرفتاری وارنٹ جاری ہے تو پھر بھی انہوں نے پیرس جانے کا خطرہ کیوں اٹھایا بیارو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت وانش